لیکن آپ نے بات کہی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں آپ جیسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اس چیز سے گزر رہی ہیں جن کے پتی نے انہیں چھوڑ دیا ہے میں تھوڑا سا یہ آپ سے کیونکہ آپ اس وشے میں ہیں آپ کی بات دور تک جا سکتی ہے کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ پرشوں کو جو آزادی دی گئی ہے آپ کے دھر میں کیونکہ وہاں پر الگ طرح سے قانون چلتے ہیں محلاؤں کا سوشل زیادہ ہو جاتا ہے چاہے کئی شادیاں کرنے کی جازت ہو یا جو پہلے تین طلاق کا وشے تھا آپ پانتی یہ زیادہ پرافدھان ہے اس وجہ سے کئی ساری ناز کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی باتیں اٹھ نہیں پاتی ہیں کیونکہ پورش سماش کا دب دبا جو ہے وہ بنا ہوا ہے جی بلکل یہ گلت ہے کیونکہ ماں باپ پتہ نہیں کیسے اپنی بچوں کی شادی کرے کسی لیے کریں کہ انہیں سکھ ملے آگے جا کے انہیں دکھ ملے اتنا کہ پتہ لگ رہا کہ وہ کسی اور لڑکی سے بات کرے پتہ لگ رہا کہ انہوں نے وہاں پہ سادی کر رکھی ہے تو اگر ہمارا کسی سے پہلے دل ملا تو کیوں کسی کی بیٹی کو لاکے پریشان کر رہے ہیں کیوں انہوں سے سادی کر رہے ہیں پہلے ہی منع کر دو پھر اس باوجود بھی سادی کرتے ہیں پھر دکھی کریں اور اتنی لڑکی پریشان ہیں بہت زیادہ تو آپ اگر دیش کے پردھان منتری یا اتر پردیش کے مکھی منتری آپ کو سن رہے ہوں گے تو آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گی کوئی ان سے اپیل کرنا چاہیں گی کہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ اور ناز نہ تیار ہوں وہ پریشانیوں سے لڑکیاں نہ گزریں جو آپ نے سمحالی اس ایک سال کے معصوم بچے کو لے کر جو آپ نے دردر بھٹکی آپ کے اندر ٹیلنٹ تھا آپ کی قسمت تھی آپ کو موقعیں مل گئے منچ مل گئے آپ نے پیسہ کمالی اشورت کمالی آپ کا نام ہو گیا لیکن شاید بہت ساری ناز ایسی ہوں گی جو ابھی بھی سنگھرش کر رہی ہوں گی انہیں نہیں پتا ہوگا کل اپنے بچے کو کیا کھلائیں کیونکہ پتی نے چھوڑ دیا جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھ میں انہرتا تو میں تھوڑا اپنے بچے کو پال رہی ہوں لیکن بہت سی لڑکیاں جن میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے یا بیچاری کئی کر کے نکھا سکتی تو بہت زیادہ پریسان ہے تو میں پردھان منتری جی سے بھی اور یوگیا دیتی ناز جی سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھ جیسی اور کوئی نہ ہو کیونکہ آج انہیں کی وجہ سے میں اتنا سنگھرش سے گجری ہوں اور اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے میں نے کتنی باتیں سنی کتنا کچھ سنگھرش کیا کتنی مصیبت ہے جہلی مجھے ہی پتا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچ چا تھا جب میں اپنی سوسرال سے آگی تھی تو خود میرا بھائی ریت نکال کے نہر میں سے جب بیچ کے اسے جب ڈبے کا دودھلا کے مجھے دیتا تھا اور اتنی پریسانی تھی سوچتی کہ بھئی اب کیا کروں کیا نہ کروں سوسرال والوں کا انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا میں نے اپنے بچے کا آپریشن کروایا آندہ ہسپٹل میں مہا تک بھی دیکھنے نہیں آئے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کو کیوں جنتہ کچھ نہیں کہتی ہے سرکار میں نے سرکار سے بھی کہا میں نے دھانے میں ان کی ریپورٹ بھی کرائی لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا بولے کہ تمہارے اس میں یہ جائز ہے نکال کر لیتے ہیں یہ ہے وہ ہے بتاؤ میں کہا جاؤں ہم جیسے لوگ جب آپ کے لئے ناز آواز اٹھاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے قانون اپنی جگہ پر ہے یہ دھارمک ماملہ بھستک شیف مت کیجئے تو کیا دھارم کے نام پر یہ سوشڑ ہو رہا ہے اس طرح سے جو آپ کے ساتھ ہوا جو آپ نے کہا کہ مولاناوں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو اجازت ہے تین چار شادی کرنے کی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا یہ غلط استعمال کیا گیا دھارم کے نام پر آپ کے ساتھ جی غلط ہے سادھی ہو لیکن یہ تھوڑے کہ جب بیوی ہے بچہ بھی ہے تو پھر دوسری سادھی کیوں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھئے وہ ایک ساتھ چار چار بیوی رکھ لے گا ایسا نہیں ہوتا اگر بیوی ہم کہہ رہے کہ چلو کرلو ہمیں حطلاق دے دو ہم تمہارے سے مطلب نہیں رکھنا چاہتے تو کرلو سادھی ایسا تو نہیں کہ ہم پریسان ہیں ہمارا بچہ پریسان ہم سڑکوں پہ بھیق بھانگ رہے وہ جا کے دوسری عورتوں کی ساتھ مجھے اڑھا رہے ایسا تو نہیں ہے بالکل بھی لیکن دیکھیں کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگھرش میں انسان تپ کر کہتے ہیں کہ آسونا جتنا تپتا ہوتنا در خرا ہوتا ہے اور دیکھیں آپ کے ساتھ وہ سنگھرش آپ کی آنکھوں میں آسو نظر آ رہے ہیں مجھے آپ بھابک ہو گئی ہیں لیکن دیکھیں یہ کہانی آپ کی پریڑنا دائک ہے تمام لڑکیاں آپ کو سن رہی ہوں گی اچھا میں ایک سوال میرے یہ وقتی کا سوال میرے مند میں ہے کیونکہ کرونا کے بعد ہم سبھی کئی بار give up کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہار مان لیتے ہیں آپ یہ مانتی ہے فرمانی کی ان سنگھرشوں نے آپ کو مضبوط بنا دیا آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ آج آپ اپنے کام کی ٹورٹ زیادہ dedicated ہیں اور وہ آپ کی کلا میں آپ کی سفلتہ میں وہ نکل کر آ رہا ہے جب آپ ان سنگھرشوں کو یاد کرتی ہیں ان دنوں کو یاد کرتی ہیں تو اس چیز نے آپ کو کیا سکھایا اور کیا بدلاؤ آپ کے اندر آیا جی میں نے بس سیکھے لیے کہ دل اپنا اتنا مضبوط کر لیا اور اپنے محنت پہ ہوں تو اتنا محنت کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو بھی دکھا ہوں کہ میں کیا ہوں انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ایسے ہی کہ بس یہ بے کار ہے اور اپنے مستی میں لگا ہے لیکن میں نے اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو سمالا اور اپنے اندر اتنا ہمت جھٹائی کہ میں انسان ہوں اور میں لڑکی ہوں میں بھی کچھ کر سکتی ہوں تو کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں کیوں ٹینشن میں ہوں یا ٹینشن لوں میں نے ٹینشن بالکل نہیں لی اپنے بچے کی طرف کو دیکھ کے آگے کا راستہ چنا